السلام علیکم پیارے دوستو آج جو فلم آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ سال انیس سو نتر میں اٹھانوے نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم تھی اور اس فلم کا نام تھا دیرانی نمریکہ فلمز کے بینر تلے اس فلم کو تیار کیا گیا اس فلم کی فلم ساز ممتاز بانو تھی جو اداکارہ آلیہ کی ماں تھی اور اس فلم کے عدیتکار ارشد کازمی تھے اور فلم کی کہانی تنویر کازمی نے لکھی اور فلم کا سکرین پلے ارشد کازمی نے تحریر کیا ڈائی لوگ بشیر نیاز اور سکے دار نے لکھے اکس بندی کا تمام کام رشید لودی نے مکمل کیا پنجابی زبان میں بنائی گی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی آپ جانتے ہیں جی کون کون سے خوبصورت چہرے اس فلم میں شامل کیے گئے اکبال حسن آلیہ ساون سلمہ ممتاز ناصرہ سلطان راہی رزیہ منور زریف ننہ سائکہ سبا نگو آشک جٹ تایا برکت گل ریز اور راجہ ریاز اس فلم میں شامل ہوئے یہ فلم اداکار آلیہ کی پہلی فلم تھی جس میں وہ فسٹ ہیرون کے طور پر نظر آئی اب ایک نظر ڈالتے ہیں فلم کے میوزک پر فلم کا میوزک اس نے ترتیب دیا کون کون سی خوبصورت آوازوں میں گانے شامل کیے گئے اور ان تمام گانوں کی شاعری کس شاعر نے کی ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں پیارے ناظرین آپ جانتے ہیں کون کون سی خوبصورت آوازوں میں گانے شامل کیے گئے میڈم نور جہاں نسیم بیگم آئیرن پروین انایت حسین بٹی اور مسعود رانہ کی آواز میں گانے شامل کیے گئے اور فلم میں مجود گانوں کی شاعری خواجہ پرویز نے کی اور اس فلم کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا اس فلم میں ٹوٹل آٹھ گانے شامل کیے گئے جن میں میڈم نور جہاں نے چار آئیرن پروین نے ایک نسیم بیگم نے ایک اور انایت حسین بٹی نے ایک سولو گیت پیش کیا اور میڈم نور جہاں اور مسعود رانہ نے ایک دو گانہ گیت پیش کیا آپ ناظرین جانتے ہیں اس فلم میں کون کون سے گانے مجود تھے اور یہ گانے کس ادھاکار یا ادھاکارہ پر پکچرائز کیے گئے میڈم نور جہاں کی آواز میں جو چار سولو گیت شامل کیے گئے اس میں ایک گیت جس کے بول ہیں میں تیرے نال تینو قدی پر واوے یہ والا گیت ادھاکارہ آلیا پر پکچرائز کیا گیا میڈم نور جہاں کا بہتی فیمس گیت میری چیچی دا چھلا ماہی لالیا کر جا کے شکیت لانگی یہ گیت ادھاکارہ آلیا اور اقبال حسن پر پکچرائز کیا گیا پٹھے سدھے بودے وا کے شہری بابو ننگدہ یہ گیت پی ادھاکارہ آلیا پر ہی پکچرائز کیا گیا صدقے صدقے لال کلندر جھولے جھولے لال کلندر یہ خوبصورت کلام بھی ادھاکارہ آلیا پر ہی فلم آیا گیا آئیرن پروین کی آواز میں جو سولو گیت شامل کیا گیا کرنیا پیار کنو ڈھریئے یہ والا گیت ادھاکارہ نگو پر پکچرائز کیا گیا نسیم بیگم کی آواز میں جو گیت شامل کیا گیا پتلی چھمک جائی مٹیار گورے گورے مکھڑے تے کالا تل یہ گیت بھی ادھاکارہ آلیا پر پکچرائز کیا گیا انایت حسین بٹی کی آواز میں خدا کے نور سے پیدا ہویا یہ خوبصورت کلام اس فلم میں پلے بیک کیا گیا میڈم نور جہاں اور مسعود رانہ کی آواز میں جو گیت شامل کیا گیا وِلَا خَتْتَرْلِے پَامِ مُنْدِيَا تِنُّو پیار نکرنا یہ گیت ادھاکارہ آلیا اور اقبال حسن پر پکچرائز کیا گیا آپ جانتے ہیں جی اس فلم کی ریلیزنگ ڈیٹ کے بارے میں یہ فلم چوبیس اکتوبر انیس سو انتر جمعہ والے دن پنجاب سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور ستائیس فروری انیس سو ستر جمعہ والے دن سن سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں یہ فلم شمہ شیری گوڈین کمار ریجینٹ فلمستان گلزار شہاب لطیفہ باد کے شہین لہور کے ریڈز کے علاوہ دیگر سینما گھروں میں بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں پچیس ہفتوں کے بعد سلور جبلی مکمل کی اور پاکستان بار میں اوست درجہ کا بزنس کیا یہ فلم سال کی ستارویں اوست درجہ فلموں میں شامل ہوئی ماضی کی بہت خوبصورت ترین فلم کے بارے میں ناظرین آج بنائی گی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو چھی لگی دوستوں میں شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ